یعنی کہ اس نے صرف ایک promise کو زندہ رکھنے کے لیے 29 سال گزار دی تانہ گوچی خود آ کر مجھے نہیں بولے گا کہ سنڈر کر دو The question is how to be a great man اگر ہم اس question کو دیکھیں تو ہر انسان کا جو answer ہے وہ مختلف ہوگا یہ depend کرتا ہے ہر انسان کی values پہ لیکن جو most general answer ہے وہ ہی ہوگا کہ ہر وہ انسان جو ایک proactive approach رکھتا ہے یعنی کہ وہ اپنی values کے according respond کرتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت زبردست مثال ہے اسپری میں فتح مکہ کا جو موقع تھا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی values کے according respond کیا اور جتنے بھی کفار تھے اور مشرقین تھے ان کو معاف کر دیا بلکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران جب ایک کافر کو گرا لیا تو اس کافر نے ان کے موہ پر تھوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو معاف کر دیا یعنی اپنی values کے according deal کیا بلکل اسی طرح اگر ہم تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے آئیں تو نیلسن منڈیلا جو کہ 27 سال تک جیل میں قید رہا جب وہ صدر بن گیا اور ایک دن وہ ایک بازار میں کھوم رہا تھا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا اس سے ملا اور اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا جب وہ شخص کھانا کھا رہا تھا تو اس کی ہاتھ کان برے تھی جو نیلسن منڈیلا کے ساتھ سیکورٹی تھی انہوں نے جب نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ یہ جو بندہ ہے جس کو اپنے کھانا آور کیا ہے اس کے ہاتھ کیوں گام رہے ہیں تو نیلسن منڈیلا نے بولا کہ یہ وہی شخص ہے جو جب میں جیل میں تھا تو مجھ پر ظلم ٹھاتا تھا میں پانی مانگتا تھا تو مجھے پانی نہیں زیتا تھا میری کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا یعنی کہ نیلسن منڈیلا نے اپنی values کے اکارڈنگ ڈیل کیا اس شخص کو فلکل اسی طرح سیکنڈ ورڈ وارڈ میں میجر تانا گوچی نے ہیرو اینورڈا کو ایک ٹاسک دیا اسے فلپائن کے ایک جزیرے پر پیجا اور اسے بولا کہ جب تک میں خود آ کر تمہیں نہیں بولوں گا کہ گیو اپ کر دو تب تک تم نے ہتھیار نہیں پھینکنے جیسی یہ جو ہیرو اینورڈا تھا یہ فلپائن کے اس جزیرے پر پہنچا تو پیچھے سے امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا دیا اور جنگ ہتم ہو گئی لیکن چونکہ میجر تانا گوچی نے ہیرو اینورڈا سے قسم لی تھی تو اسی قسم کی وجہ سے جو ہیرو اینورڈا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ جنگ ہتم ہو گئی ہے وہ لڑتا رہا لڑتا رہا حالانکہ انتیس سال گزر گئے انتیس سال کے بعد پھر لوگوں نے جو میجر تانا گوچی تھا اس کو ساری بات بتائی کہ اس طرح جو ہے نا وہاں پر فلپان کے ایک جزیر پر ایک فوجی ہے جس کا نام ہے ہیرو اینورڈا اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میجر تانا گوچی خود آ کر مجھے نہیں بولے گا کہ سرنڈر کر دو تب تک میں سرنڈر نہیں کروں گا یعنی کہ اس نے صرف ایک پرامیس کو زندہ رکھنے کے لیے نتیس سال گزار دیئے یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی ویلیوز کے اکارڈنگ رسپونڈ کرتے ہیں they are the great men of the ages اور اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک ایوریج انسان کو اپنی ویلیوز کے اکارڈنگ رسپونڈ کرنا ہو تو وہ کیسے کرے گا دیکھیں اگر ایک شخص نے چائے اٹھائی ہویا ہے نا ایک شخص کی ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اگر آپ کی اس سے ٹکر ہوتی ہے تو کیا ہوگا آپ کی اوپر چائے گرے گی اب یہ جو چائے ہے یہ اس شخص کے بہر شعوری دماغ کے عصے میں موجود چیزیں ہیں جن کے اکارڈنگ وہ رسپونڈ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو مورل ویلیوز ہیں جو ایتھکس ہیں ان کو کونشیسلی پریکٹس کریں آپ اپنی ویلیوز کو پریکٹس کریں تاکہ وہ آپ کے غیر شعوری دماغ میں داخل ہو اور تب ہی آپ ان ویلیوز کی بیس پر رسپونڈ کر سکیں گے اور اگر آپ اپنی ویلیوز کی بیس پر رسپونڈ کریں گے اور ایک پرو اکٹیو اپروچ رکھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایک گریٹ انسان بن سکیں گے اللہ حافظ شکریہ